سو دوستوں دوہزار بیس سے لے کر اب تک میں نے بہت سارے یوٹیوب کرییٹر کی ویڈیوز دیکھی ہیں لیکن ان سب میں میرا فیوریٹ جو ہے وہ ہے سویگر شرما کہ میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں شورٹ فلمز ہوں یا ویب سریز ہوں پرسنلی میں فین ہوں ان کی ویب سریز کا سب سے پہلی ویب سریز ان کے چینل پر آئی تھی میری آئی آئی ٹی والی جی ایف اس نے کافی اچھا کام کیا تھا اور اس کے بعد لوگ ڈاؤن ویڈ مائی کرش اس کے بعد لوگ ڈاؤن ویڈ مائی کرش کا سیزن ٹو اور اس کے بعد اب جو ان کی ویب سریز آئی ہے وہ ہے لکی گائے بیچ میں ان کی ایک ویب سریز پرائیم ویڈیو پر بھی آئی تھی جس کا نام تھا ٹرسٹ ایشو تو بھائی ابھی جو لکی گائے آئی ہے اس کا اگر میں ریویو نہیں کروں گا تو شاید مزہ نہیں آئے گا کیونکہ کافی اچھا کام کیا اس میں تو آپ تک پہنچانا میرا فرض ہے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیری محانی کی شروعات ایسے ہوتی ہے کہ ایک بچہ اس دن پیدا ہوا ہے جبکہ سارے پلانٹ جو ہے ایک سید میں تھے بتایا جا رہا تھا کہ اس دن جو بھی پیدا ہوگا وہ بہت خوش قسمت پایا جائے گا اب بتا یہاں پر الٹ ہے کیونکہ بچہ خوش قسمت تو چھوڑو پیدا ہوتے سانس بھی نہیں لے رہا ہوتا باپ گھبڑا کر ایک گروہ کے پاس لے جاتا ہے اور وہاں پر گروہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے گلے میں ایک تعویز ڈال دیتا ہے جس کے چلتے بچہ بچ تو جاتا ہے اور بہت زیادہ خوش قسمت ہو جاتا ہے بچپن سے لے کے جوانی تک اس کے ساتھ ایسے انسیڈنس ہوتے ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو لکی سمجھنے لگ جاتا ہے وہ تو وہ بلکہ اس کے دوست بھی کہتے ہیں کہ ہاں بھائی تو تو لکی ہے تیرا ہر کام اپنے آپ ہی ہو جاتا ہے لیکن آگے جا کر ہمیں یہ چیز پتا چلتی ہے کہ وہ لوکٹ جو اس کو لک دیتا ہے وہ آگے جا کر اتنا خوش قسمت کر دیتا ہے کہ اس کی قسمت اس کے اپنوں کے ہی خلاف چلنے لگ جاتی ہے اور وہ ہمیں آگے جا کر پتا چلتا ہے ورکنگ کر کے زیادہ خوش ہے وہ سب ہمیں اس میں دیکھنے کو ملے گا ڈائیلوگز کافی اچھے لکھے گئے ہیں سویگر شرما نے اس کی سکرپٹنگ کی ہے کافی اچھی سکرپٹ لکھی ہے سٹوری لائن بھی اچھی ہے ڈائیلوگز بھی اچھی ہیں اور کاسٹ تو بلکل بھی بہت ہی کمال کی اچھی ہے کافی کمال کی ویب سیریز کو جو ہے لکھا گیا ہے اس میں پرسنلی ایک ڈائیلوگ ایسا بھی دکھایا ہے جہاں پر سویگر شرما یعنی کہ لکھی گائے جو ہے وہ اپنے دوست سے پوچھتا ہے کہ یار تم لوگ لکھے بغیر کیسے رہتے ہو تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ بھائی محنت کر کے تو یعنی محنت زیادہ امپورٹنٹ ہے یا پھر لکھ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی لکھ وقت کچھ نہیں ہوتا محنت ہی سب کچھ ہوتی ہے محنت کرو تو آپ لوگوں کو محنت کر کے آپ کی منزل ملے گی لیکن لکھی کہتا ہے کہ بھائی نئی لوکٹ ہے تو سب کچھ ہے اب آگے چل کے اس کے دوست اس کے ساتھ وفادہ رہتا ہے یا لڑ پڑتا ہے یا کیا ہوتا ہے وہ ساری ہمیں دیکھنے کو ملے گی میں سپولر نہیں دوں گا یوٹیوب پہ آپ کو یہ ویب سریز فری میں مل جائے گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سویگر شرما کے افیشل چینل پر تین ایپیسوڈ کا یہ ویب شو ہے اور تیسرے ایپیسوڈ کی لاسٹ میں بھائی ایک بہت بڑا ٹویسٹ ہے جو دیکھ کر میں بھی شوک ہو گیا تھا اور آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اتنی صفائی سے اس کو لکھا گیا ہے اتنی اچھی ویب سریز اتنا اچھا ماسٹر منٹ دکھایا ہے سویگر شرما کا وہ تو ان کا ہے ہی اور حالی میں جتنی بھی ان کی ویڈیوز آئیں ہیں ان کا ایسے ہی ہے سسپینس اور تھرل کے ساتھ اینڈنگ وہ کرتے ہیں اینڈنگ پر ایک ایسا جھٹکا دے دیتے ہیں جو سوچا بھی نہیں ہوتا کہ بھائی ایسا کچھ ہو جائے گا ویسے اس میں بھی اینڈنگ پر کافی بڑا جھٹکا دیتے ہیں یہ لوگ اور بہت ہی تھرل طریقے سے جو ہے اس کا اینڈ کرتے ہیں کافی اچھا ہے اور آپ لوگ کو بھی آئی ہوپ اچھی لگے گی اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو سویگر شرما کے افیشل چینل پر آپ کو یہ تینوں مل جائیں گی ویسے تو اس سے پہلے یہ پرائیم ویڈیو پر بھی ریلیس کی گئی ہے لیکن شاید پرائیم ویڈیو کے ساتھ سویگر شرما کی کوئی ڈیل تھی اس لئے انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر بھی اس کو ریلیس کیا ہے اور وہ کافی اچھی ہے آپ لوگ مجھے اگر آپ لوگوں نے یہ ویب شو دیکھ لیا ہے تو مجھے بتاؤ آپ کو کیسا لگا اگر نہیں دیکھا تو ایک اچھا خاصا ماسٹر اپیز مس کر رہے ہو جا کر دیکھ لو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا کمنٹ کر کے مجھے بتانا آپ کو میری ویڈیو سے اگر کوئی شکایت ہو تو کمنٹ کر کے بتانا نہیں تو بہت جلد ملوں گا آپ کو اسی چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائی دوستو سی یو سون